اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اندر ویلاغ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ نے میرا لاسٹ ویلاغ دیکھا ہوگا جس میں میں راول ڈیم سپل بہے پہ گیا تھا اور وہ سارا ایریا رسٹرکٹیڈ ہونے کی وجہ سے بند تھا میں وہاں پہ آگے تک نہیں جا سکا اور اس ویلاغ کو میں نے وہاں پہ اینڈ کر دیا تھا تو ابھی میں بنی گالا والی روڈ پہ ہی تھوڑا سا مزید آگے آئے ہوں سائیڈوں پہ پہاڑیاں تھی ہیں اور درخت وغیرہ تھے جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی دکھایا ہے اسی طرح کا ویو تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں آگے چل کے ایکسپلور کرتے ہیں آگے کیا کیا تو تھوڑا سا آگے آنے کا فائدہ ہو گیا ہے یا میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا میں کسی کراچی کے سمندر پہ کھڑا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے یہ راول ٹائم کا پانی ہے سارا اور بہت وائیڈ جائے یہ اس کا ایریا ہے کافی زیادہ پانی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ لوگ مچھلیاں وغیرہ بھی پکڑتے ہیں ابھی آگے چال کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کیسا ویو ہے یہ بیسیکلی راول ٹائم کا ویو پوائنٹ ہے اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں یہاں پہ بوٹس بھی کھڑی ہیں وہاں پہ ان بوٹس میں بیٹھ کے لوگ پانی کے درمیان میں جاتے ہیں جہاں پہ ڈیپ وارٹر آتا ہے وہاں پہ جا کے مچھلیاں پکڑتے ہیں آج کل تو ذرا سردیاں چال رہی ہیں سردیاں میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ ڈیپ وارٹر میں چلی جاتی ہیں اوپر والے پانی میں سردی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے تو وہ تو میں آپ کو بھی فیشنگ تو نہیں دکھا سکتا ہے یہاں پہ ادھر اوپر ہیلیکوپر بھی مڈلا رہے ہیں جب سے میں ہوں چار چکر تو لگا چکا ہے اور یہ میرے حال سے رسٹرکٹیڈ ایریا ہونے کیونے کیونے ایسے وہ سرولینس کر رہا ہے اوپر سے تو خیر اس کو اگنور کریں اب جا وہ آگے چلتے ہیں آگے چال کے میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں آگے کیسا بھیور لیٹس گو دوستو ابھی میں بلکل پانی کے قریب آ چکا ہوں اور ابھی میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتا ہوں اور سارا یہاں سے براڈ ویو پانی کہاں کہاں تک ہے ادھر سے تو آپ جدھر تک نظر دھڑائیں گے آپ کو پانی نظر آئے گا ابھی میں آپ کو بیو دکھاتا ہوں آگے کا یہ ہے جی پانی کا براڈ ویو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ساری پہاڑیاں ہیں مارگلہ کی اور یہ سارا پانی ہے جدھر تک نظر جائے گی ادھر تک آپ کو پانی پانی نظر آئے گا ہر جگہ پہ یہ چھوٹا سا ایک ڈی آئی وائی آئی لینڈ بنا ہوا ہے ایک یہ چھوٹا سا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کشتی ہے سامنے جس کے اوپر آپ جھولا لے سکتے ہیں اور وہ جو آپ کو سامنے چیز نظر آ رہی ہے اس میں سوفے بغیرہ لگے ہیں درمیان میں ایک سینٹر ٹیبل ہے اس میں آپ کوئی برٹیز بغیرہ کوئی چھوٹی موٹی میٹنگ شیٹنگ یا ویسے اگر آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں آپ پیکنک بنانا چاہتے ہیں تو آپ پانی کے درمیان میں جا کے اس کے اوپر بیٹھ کے پیکنک منہ سکتے ہیں تو یہ ہے جی سارا ویو یہاں کا کافی براد ویو ہے پانی جائے ساف سترہ پانی ہے یہ آپ دیکھیں لیکن پانی میں نیچے جائے نا زمین کے اوپر گند بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں پانی ساف سترہ ہے لیکن زمین پر جائے وہ گند بہت زیادہ ہے یہ آپ پرندے دیکھ سکتے ہیں یہ مچھلی کھاتے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے اوپر مندلا رہے ہیں جیسے ان کو کوئی مچھلی نظر آتی ہے یہ اوپر سے ڈائیو کرتے ہیں اور مچھلی اٹھا کے لے جاتے ہیں جی تو دوستو یہ تھا راول ڈیم کا ویو پوائنٹ اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویو پسند آیا ہوگا کافی پیس فول ماہول ہے یہاں پہ جگہ کافی پاپولر نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ رش بھی بہت کام ہوتا ہے اور آج کل سردیاں ہیں تو یہاں پہ دوپ وغیرہ بھی صحیح لگ رہی ہے تو آپ اس حوالے سے بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں سکون وغیرہ تھوڑی دیر آپ ادھر بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ پکنک منانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے وہ جو ایک سٹنگ ایریا سا بنایا ہے اس کے اندر آپ بیٹھ کے پکنک وغیرہ بھی منا سکتے ہیں پانی کے درمیان میں جا کے اور کافی اچھا بھی ہوئے یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اور اب میں اس ویلوگ کو یہی بھی انڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر یہ ویلوگ پسند آیا تھا ویلوگ کو لائک لازمی کیجئے گا اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے دیجئے اللہ حافظ